اسلام علیکم ڈیئر ویوورز امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ نے آپ کو خدادات صلحیتوں سے نوازہ ہے جنہیں آپ نے بطور پی ایم ایس آفیسر اپنے پورے کیریئر کے دوران اس صبح کی خدمت اور سیول سروینٹ کی فلاو بہبوت کیلئے دن رات محنت کر کے استعمال کیا آپ نے مختلف سرکاری محکموں میں بطور سیکشن آفیسر اور ڈپٹی سیکریٹری خدمات سرانجام دی اور ریٹائرمنٹ کے بعد آج کل بطور کریمینل اور سرویس لائر اپنی بہترین خدمات سرانجام دے رہے ہیں جی ہاں ہمارے درمیان موجود ہے ایڈوکیٹ انور خان بنوی صاحب جن سے ہم آج ان کے بطور پی ایم ایس آفیسر کیریئر اور ریٹائرمنٹ کے بعد ان کی بطور کریمینل اور سرویس لائر ان کے خدمات کے بارے میں جانیں گے اسلام علیکم بنوی صاحب حبیب صاحب میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں کہ آج آپ نے مجھے اپنے چینل پہ مدعو کیا اور اپنے شعلات کے اظہار کا موقع دیا بنوی صاحب سب سے پہلے ہمارے ناظرین کو اپنے بطور پی ایم ایس آفیسر کیریئر کے بارے میں مختصرا بتائے اور یہ بھی بتائے کہ ریٹائرمنٹ کے بعد بطور کریمینل اور سرویس ریلیٹڈ میٹر کے لائر بننے کی پیچھے کیا محرکات ہے میں بطور پی ایم ایس آفیسر جو مختلف ماجاتے سے ان سیکرٹیریئر کے اس میں اپنے فرائض سرانجام دے چکوں جیسا کہ فائنانس ہوم ڈیپارٹمنٹ ایڈمنسٹریشن اور زیادہ عرصہ میں نے سیکرٹیریئر اسٹیبلشمنٹ ڈیپارٹمنٹ جوڈیشل ونگ میں بطور سیکشن آفیسر لٹیگیشن اور ڈیپٹی سیکٹی جوڈیشل اپنے فرائض وہ اس نے اسلوبی سرانجام دیا ہے اور ابھی آتے ہیں آپ کے دوسرے سوال کی جانب چونکہ میرا تعلق پی ایم ایس فریٹرنٹی سے تا ہے اور رہے گا اور اس آفیسر ایسوسییشن یا اس کیڈر یا کمیونٹی کی جو مسلم مسائل ہیں سیکرٹیریئر ملازمین کی جو مسائل ہیں یا آٹیئر ڈیپارمنٹ ملازمین کی جو مسائل ہیں ان کے حل کے لیے قانونی جو ایشوز ہیں ان کو قانونی طور پر حل کرنے کے لیے میں نے واقالت کا پیشہ چنا ہے ماشاءاللہ بہت خوب تو بنوی صاحب جہاں تک میرے علم میں ہیں آپ تو پریمیریلی ایک کریمینل لائر ہے لیکن آپ سرویس ریلیٹڈ میٹر کے جو کیسز ہیں ان کو زیادہ ترجیح دیتے ہیں تو کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ اس لیے سرویس ریلیٹڈ میٹر کے کیسز کو ترجیح دیتے ہیں کہ آپ اپنی کمیونٹی کے یعنی پی ایم ایس آفیسر کے یا جو سیکرٹیریئر کے ملازمین ہیں یا باقی جو اٹیج ڈیپارٹمنٹ کے ملازمین ہیں ان کی خدمت جاری رکھنا چاہتے ہیں جی ہاں اسی جذبے کہتا ہے پہلے بھی میں نے کام کیا ہے اور آج بھی میں اسی جذبے سے سرشار ہوں کہ ان کے جو مسئلے مسائلیں اس کو اچھی انداز میں میں ریپریزنٹ کر سکو اور ان کے جو خدمات کے لیے میرے سرویسز کی جب بھی ضرورت ہو تو میں ہما وقت اپنے آپ کو ان کے لیے پیش کرتا ہوں اچھا بنوی صاحب آپ مختلف اسوسییشن کے بھی ایک سرگرم رکن رہے ہیں اور آپ نے مختلف کیڈرز کے جو ملازمین ہیں ان کی فلاہ و بیبوت کیلئے بہت زیادہ کام کیا ہے آپ مختصرا بتائے کہ اپنے کیریئر کے دوران آپ نے کیا محسوس کیا کہ جو مختلف سرکاری ملازمین ہیں ان کو کون کون سے بڑے مسائل کا سامنا ہیں سرکاری ملازمین کو جہاں تک میں نے ان کے مسائل کو دیکھا اس میں پروموشن کا ٹرانسفر کا میڈیکل ٹی اے آپگریڈیشن ان مسائل کا سامنا بہت ہوتا ہے لیکن سب سے جو اہم اور بڑا مسئلہ ہے وہیں رہائش کا کیونکہ پشاور حیبر پختنخواہ کا ایک ہیڈ کوارٹر پولوں کا شہر اور ایک گلدستہ ہے اس میں ہر علاقے کا ملازمیہ رہتا ہے لیکن ان کو جو رہائش کا مسئلہ ہے تو مارکٹ ریٹ پہ وہ رکھ نہیں سکتا جس سے اس کے کرکردگی پہ بھی اثر ہوتا ہے ذہنی اور جشمانی اثرات بھی مرتب ہوتے ہیں کیونکہ ان کے مرات اور تنہا بہت قلیل ہیں جس سے وہ ان کا سامنا نہیں کر سکتا کیونکہ اگر دیکھا جائے تو صبح میں تقریباً دس ہزار سے زیادہ ملازمین ہیں اور ان کے لئے رہائش کے لئے چودہ سو رہائش ہینورٹس حکومت کے ساتھ اویلیبل ہیں میسر ہیں ایک طرف اگر دیکھا جائے تو حکومت کے پاس وسائل کی کمی ہے اور زمین کی کمی ہے تو یہاں پہ حکومت پہ ایک مشورہ ہے کہ وہ مزید اس طرح ہاؤسنگ رہائشی کالونیا لانچ کریں اور ملازمین سے سہل آسان آقصات وصول کریں تو اس سے ان کے لئے ریپیرر مینٹینس کا جو بوجو وہ کم ہو جائے گا اور سرکار ملازمین کے لئے رہائش کا مسئلہ حل ہو جائے گا اور ہائی رائزنگ فلیٹ ان کے لئے بنا دیں تاکہ زمین کا مسئلہ بھی حل ہو اور حکومت میں بھی بوجھ کم ہو اور رہائش کا مسئلہ بھی سرکاری ملازمین کے لئے حل ہو اچھا آپ نے مختلف ہاؤسنگ سوسائٹیز یعنی سکیمز کی بات کی تو ابھی ریسنٹلی پی ایم ایس آفیسر ایسوسییشن نے ایک ہاؤسنگ سوسائٹی اسٹیبلش کی ہے تو آپ پی ایم ایس آفیسر کی اس اقدام کو کس نظر سے دیکھتے ہیں یہ پی ایم ایس آفیسر ایسوسییشن کا جو قدم ہے میں اس کو قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہوں یہ بڑا احسن قدم ہے اور اس کا مثال نہیں ملتا اس لئے میں مشورہ دیتا ہوں اور تجویز کرتا ہوں کہ سیکرٹیریٹ کے اندر جتنی بھی تنظیمیں ہیں ان کو چاہیے باقی اٹیج ڈیپارمنٹ کی تنظیمیں ہیں یا اور دگر ملازمینوں کی تنظیمیں ہیں وہ ان کو مشعل راہ سمجھ کر اس کے نقش قدم پر چل کر ان کے پاس ایک پلیٹ فارم ہے اس کو کلیکٹیو ویژم کے تحت اس پہ کام کریں اور اس سے کوئی فائدہ لے کر اس طرح اقدامات وہ بھی ملازمین کے بہتے کے لئے اٹھائیں اچھا بنوی صاحب آپ مختلف ایسوسییشن کے ایک سرگرم رکن بھی رہے ہیں تو یہ تو ہاؤزنگ کا مسئلہ ہو گیا سرکاری ملازمین کے جو باقی مسائل ہے ان کے حل میں اسوسییشن کیا کردار ادا کر سکتے ہیں اسوسییشن جو ہے ان کا جو کردار ہے وہ بہت اہم ہے ان کے پاس ایک پلیٹ فارم ہے کہ ملازمین کی آواز کو حکومت کے ایوانوں تک پہنچائیں اور باہمی صلاح مشورے افام و تحفیم سے قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے کلیکٹیو ویزڈم کہتے ہیں کو آڈینیٹیو رہتے ہوئے ان کے مسائل کو حل کریں اور اجتماعی طور پر سوچیں اور اپنی ذاتی اور انفرادی معفادات سے ہٹ کر اچھا تو زیادہ تر جو سرکاری ملازمین کو جو مسئلہ مسائل پیش آتے ہیں تو وہ ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ وہ کیا کرے جب کسی سرکاری ملازم کو کوئی بھی مسئلہ درپیش ہو تو ان کو کیا کرنا چاہیے ان کیلئے جو پاتوے ہے جو لائے حامل ہے وہ کیا ہونی چاہیے ان کو چاہیے کہ حکومت ان کو ٹریننگ دلوائے تربیت کرے اور ان کو خود بھی دل جمعی سے محنت سے لگن سے کام کرنا چاہیے اور توڑا بہت کتاب سے لگاؤ رکھنا چاہیے تاکہ اس کو ایکٹ کا رونز کا آڈیننس کا آئین کا پتہ ہو اور اپنے تحفظ کے بارے میں جانتا ہو اور مضبوط طریقے سے مربوط طریقے سے اپنے مسائل کے بارے میں کچھ سمجھ بوجھ حاصل کرے اور اس کا کوئی قانونی راستہ نکال کر اپنے مسائل کو حل کریں لیکن جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ سرکاری ملازم کو اگر وہ حکومت کے کسی فیصلے سے وہ اپنے ہائی اپس سینئر کے کسی فیصلے سے وہ اگریو ہوتے ہیں تو عام طور پر ان کو تیز دنوں میں یا نائنٹی ڈیز میں جتنی بھی دن ہوتے ہیں تو ان دنوں کے اندر اندر اس نے ایک ریپریزنٹیشن دینی ہوتی ہے تو اس پروسیجر کے بارے میں بھی ذرا ناظرین کو بتائے ہاں یہ بڑا اہم کوئسن ہے اگر وہ سیول سرمنٹ ہے سیول سرمنٹ ایک نائنٹین سیورٹی تریق کے تیت وہ اگر سیول سرمنٹ ہے تو ان کو آپیل رول انیسو چیاسی کے تیت اگر وہ اگریوڈ ہے وہ سٹیکھولڈر ہے اس کا لیجیٹیمٹ انٹرس انفرنج ہوا یا اس کے ڈیو رائٹ یوزرپ ہوا ہے پریجوڈیشلی تو ان کے پاس قانونی راستہ یہ کہ وہ فرام دی فائنل آڈر آو دا آم کا آتارٹی وہ ویدن تارٹی ڈیز اپیل یا ریپیزنٹیشن کر سکتا ہے اگر وہ کیس ریگریٹ ہوا تو ریگریٹل کے ویدن تارٹی ڈیز وہ سروس ٹی بیونل ایکٹ انیسو چورتر سیکشن فور کے تیت وہاں پہ جا سکتا ہے اور اگر ریگریٹ نہیں ہوا اور نائنٹی ڈیز گزر گئے اور کوئی جواب نہیں آیا تو سٹیچیوٹری پیریڈ نائنٹی ڈیز گزر گئے اور کوئی حل سامنے نہیں آیا پھر بھی سیکشن فور سروس ٹی بیونل ایکٹ انیسو چورتر کہتے ہیں اپنے ٹیرمین کنڈیشن کے تیعے کے لیے وہاں پہ جا سکتا ہے اور اگر اپنے ٹیرمین سروس ٹی بیونل ایکٹ کسی دوسرے ملازمت سے تعلق رکھتا ہے کیونکہ آل سیول سرمنٹ آر گورنمنٹ سرمنٹ آل گورنمنٹ سرمنٹ آر نٹ سیول سرمنٹ یا پبلک سرمنٹ ہے یا کوئی اور ملازم ہے تو وہ ریٹ میں بھی ہائی کورٹ جا سکتا ہے انڈر آرٹیکل وان نائن نائن وہاں پہ بھی اپنے حق کی دفاع کے لیے جا سکتا ہے یعنی اگر ایک شخص سیول سرمنٹ ہو تو پھر وہ اپیل کر سکتا ہے سروس ٹی بیونل میں لیکن اگر وہ سیول سرمنٹ نہ ہو تو پھر وہ ہائی کورٹ میں ریٹ میں جائے گا جبکہ سیول سرمنٹ سے مراد وہ شخص ہوتا ہے جبکہ اس کے علاوہ اگر کسی سپیسیف ایکٹ کے تحت ایک سرکاری ملازم کی ترم این کنڈیشن ڈیٹرمن ہوتی ہے ان کی سروس گورن ہوتی ہے تو پھر وہ سیول سرمنٹ نہیں ہوتا اچھا وہ آپ نے تو ان کو مشورہ دے دیا کہ وہ سروس ٹی بیونل جائے یا ہائی کورٹ جائے لیکن عام طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ وقلہ کی جو فیسے ہوتی ہے وہ بہت زیادہ ہوتی ہے اور سرکاری ملازمین کی تنخواہ بہت کم ہوتی ہے تو اس وجہ سے وہ وقلہ کی فیسے ادا نہیں کر سکتے تو اس کے بارے میں بھی کوئی طریقہ بتائے کہ وہ پھر کیا کرے ہاں یہ بھی بڑا ایک اہم ایشو ہے کہ فیسے بہت باری ہیں اور زیادہ ہیں لوگوں کے استطاعت سے باہر ہیں لیکن میں جنڈر ایکویلٹی پہ یقین رکھتا ہوں ویمن امپاورمنٹ پہ یقین رکھتا ہوں اور چونکہ پی ایم ایس آفیسر ہوتے ہوئے سیول سرونٹ ہوتے ہوئے میں ان کے درد کو بہتر انداز سے سمجھ سکتا ہوں اور جانتا ہوں اور فیسوں کے بارے میں بھی جانتا ہوں لیکن ہمارے معاشرے کے جو ولی ریبل سیگمنٹ آف دی سوسائیٹی ہے ٹراز جنڈر ہیں ان کا اگر کوئی ایشو ہے یا ہماری جو غریب مائے بہنے بیٹیاں ہیں ان کا کوئی اگر ایشو ہے یا سیکرٹیریٹ کے جو ملازمین ہیں یا اٹیج ڈیپارٹمنٹ کے ملازمین ہیں یا ہمارے پی ایم ایس آفیسر جو ہیں ان کے کوئی لیگل ایشو ہے تو میں ان کے لیے فری آف کاسٹ فری آف چارجز ان کے لیے ہمہ وقت تیار ہوں کہ جب بھی ان کو میری خدمات درکار ہوں تو بغیر کسی فیس کے میں ان کا نمہندہ ہوں اور ہم مقام ہر مقام پہ میں ان کو آئین کانون کے دائرے میں رہتے ہوئے ان کی ہر ممکن خدمات بلا معاوضہ سرانجام دیتا رہوں گا ماشاءاللہ ماشاءاللہ بنوی صاحب نے ایک بہت بڑا اعلان کیا تو آپ کو پہلی فرصت میں ان کے اس آفر سے فائدہ اٹھانا چاہیے جی بنوی صاحب ہمارے ویورز کو سرکاری ملازمین کو خاص طور پر اب کیا میسج دینا چاہتے ہیں سرکاری ملازمین کے لیے میرا ایک بہتر مشورہ ہے کہ وہ جو ہے محنت سے لگن سے کام کریں اور آئین کانون کے دائرے میں رہتے ہوئے کام کریں ریپٹپیزم سے نکلیں اور جو عوام کے ٹیکسس سے یہ جو مراد لے رہے ہیں تنخواہ لے رہے ہیں تو عوام کے بہتری کے لیے بھی وہ کام کریں اور وہ کام کریں جو عوام کے لیے معاشرے کے لیے ملک کے لیے بہتری ہو اور جلدی سے جلدی وہ کام کریں اس میں دشواریاں پیدا نہ کریں تاکہ عوام کو ان سامارات سے فائدہ اٹھائیں اور جلد سے جلد ان کا مسئلہ حل ہو اور عوام ان کے جو خدمات ہیں وہ مستفید ہو کیونکہ ایک سرکاری ملازم عوام کا خادم ہوتا ہے جی بنوی صاحب بہت بہت شکریہ آپ نے سرکاری ملازمین کو آخر میں جو پیغام دیا تو سب سرکاری ملازمین اس پر عمل کرے عوام کی خدمت کرے عوام کیلئے مشکلات کڑی نہ کرے کیونکہ آپ یہاں پر جو بیٹے ہیں تو عوام کی خدمت کیلئے بیٹے ہیں آپ عوام کے نوکر ہیں خادم ہیں ٹھیک ہے تو بنوی صاحب بہت بہت شکریہ ہمیں جوئن کرنے کا آپ کا بھی بہت بہت شکریہ کیونکہ آپ کے فیس بک پیچ کو اور یوٹیوب چینل کو بہت لوگ پسند کرتے ہیں اور بہت اچھے الفاظ سے کامل سے نوازتے ہیں تو یہ مجھے فخر کی بات ہے کہ آج میں آپ کے ساتھ بیٹا ہوں اور آپ نے مجھے اس قابل سمجھا اور موقع فرام کیا کہ میں کچھ اپنے خیالات کے بارے میں اظہار کر سکوں تو میں آپ کا بڑا مشکور ہو اور شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے مجھے موقع دیا بہت مربانی بہت شکریہ تینکیو ویری مچ جی ڈیئر ویورز آپ نے اڈوکیٹ انور خان بنوی صاحب کو سنا انہوں نے ہمارے ساتھ بہت قیمتی باتیں شیئر کی امید ہے آپ اس پر عمل بھی کریں گے اور ہمارے ساتھ رہیے اور ہمارے ساتھ رہے ساتھ رہے ہمارے ساتھ رہے